اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر زشان دانش ہے اور میں بیسکلی فارماسسٹ ہوں لیکن میں پنجاب انیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یہاں پہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں میں اصل میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہیں بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں اور یہ ایک جنرل جو کنسپٹ ہے وہ لوگوں میں پائ جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا وائرس جو ہے اس کا اٹیک اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس نے مرنا ہی ہے تو یہ جو تصور ہے یہ ایک افواہ ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کل میں گیا ایک فیملی میں تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی نو سال کی تو ان کی جب سکول کی چھوٹیاں ہوئیں تو ان بچوں کے اندر یہ خوف پائے جاتا ہے کہ شاید سب لوگوں نے جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جانا ہے اور انہوں نے مر جانا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو میری گزارش ہی ہے ان والدین سے جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وہ سکول سے چھوٹی لے کر گھر میں بیٹھے ہوئے تو ان کو تسلی دیں اور ان کو پانچ وقت کی نماز جو ہے اس کی تلقین کریں اور ان کے جسموں کو صاف رکھنے کے حوالے سے ان کی تربیت کریں اور ان کے اس بات کا احساس دلائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا تصور جو ہے وہ کس لی دیا تھا اور ان کو یہ بھی بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کو جو ہے وہ آدھا صفائی جو ہے اس کو آدھا ایمان جو ہے وہ کیوں کہا اور ہم مسلمان جو ہے صفائی پسند کیوں ہیں تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت مذہب ہے اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو بھی فرض کیا تاکہ اپنے جسم کو جو ہے وہ صاف رکھا جا سکے اور بیماریوں سے کیوں بچا بچاتی ہے نماز تو ان کے دل میں خوف ڈالنے کی بجائے اس قسم کی جو ہے وہ آپ چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں ایک بات کہ لوگوں میں جو ہے اس وقت زخیرہ اندوزی کا جو ایک عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہوا ہے یہ بالکل بات غلط ہے آپ اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال کریں آپ کے باجو میں آپ کے نیبر ہوت میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بچارہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں تو یہ اس بیماری کی ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ انسان نے مرنا ہی ہے تو مرنا ضروری نہیں ہوتا ہے اس بیماری کو ہونے کے بعد یہ اللہ تبارک وطاللہ کی طرف سے ایک نیچرل سسٹم ہے جس کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک قوت مدافت بھی پیدا ہو جاتی ہے بیمار ہونے کے بعد تو وہاں کے اندر جہاں یہ وائرس شروع ہوا تھا وہاں پہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ پینک تھا لیکن سب کے سب لوگ وہاں مرے نہیں ہیں تو اس کی جو پرسنٹیج آف ڈیتھ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ٹو ٹو فور پرسنٹ ہے جس طرح باقی بیماریوں سے جو ہے وہ موربیڈٹیز ہوتی ہیں یا ڈیتھ ہوتی ہیں اس طرح یہ بیماری بھی جو ہے کیونکہ ایک نئی بیماری ہے تو اس وجہ سے اس کو ڈیو ایچو نے جو ہے وہ بائی بیماری کرا دی ہے تو آپ پریشان بلکل بھی نہ ہوں میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج بھی ممکن ہے اور کل تو جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہیڈروکسی کلوروکوین جو ہے ایک دوائی انہوں نے ایف ڈی اے نے اپروف کر دی ہے کہ اس سے علاج جو ہے اس کا ممکن ہو سکتا ہے لیکن چائنہ کے اندر جو ہے وہ ہیڈروکسی کلوروکوین جو ہے وہ ایویلیبل نہیں تھی تو کلوروکوین جو ہے انہوں نے استعمال کی جو ہے کہ پہلے ملیریا کے لیے استعمال ہوتی تھی اور پاکستان میں یہ دوائی عام طور پر جو ہے وہ موجود ہے اور جنرل پریکٹیشنرز جو ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں اس دوائی کو باقی دوائیوں کے ساتھ دے کے انٹی ویرل ڈرگز کے ساتھ دے کے مریضوں کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو خدارہ ایک پینک اور خوف اپنے بچوں میں اور عوام میں مت پھیلائیے آپ مسلمان ہیں آپ کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اپنے جسم کی صفائی رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو دوئیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں ناک میں پانی ڈال کے اس کو بار بار بلو کریں اپنا موں صاف کریں رات کو دانت صاف کر کے جو ہے وہ سوئیں اور اپنے بچوں کو صفائی کی تلقین کریں اچھا انہیں کھانا کلائیں زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ پیئیں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ سب لوگوں کو اور آپ کی فیملی کو اپنی امان میں رکھیں خدا حافظ